آج سامنے کم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی اچھے سے کر رہے ہوں گے بچوں آپ کو پچھلے سبق کی سمجھ تو آ گئی ہوگی اگر ابھی بھی کسی کو کچھ مشکل پیش آ رہی ہو تو زوم کلاس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں ہمارا آج کا انوان ہے صفت اور موصوف سب سے پہلے ہیں صفت کی تعریف ایسے الفاظ جس سے کسی اسم کی اچھائی برائی اس کی حالت مقدار تعداد اور رنگ ظاہر ہو انہیں صفت کہتے ہیں جیسے مسکراتا بچہ دکھی آدمی بند دروازہ بیمار لڑکا خالی ٹبا نئی یا پرانی کار موٹی یا کالی بھینس ٹھیک ہے ان میں مسکراتا دکھی بند بیمار خالی نئی پرانی وغیرہ یہ سب اسم صفت کی مثالیں ہیں جو ہر اسم کی خوبی یا خامی کو بیان کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ کی مثال لی جائے بچے جو کلاس میں آپ کے ساتھ ہیں ان میں کچھ بچے جو ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ موٹے ہوتے ہیں تو کوئی پتلا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کوئی بچہ شرارتی ہے تو کوئی کم گو ہے یعنی کہ بہت کم بولنے والا ہے تو یہ اس کی خوبی بھی ہو سکتی ہے اس کی خامی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کہ وہ کم بول رہا ہے دوسرا بچہ وہ زیادہ بول رہا ہے تو یہ تمام الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں دوسروں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے یہ اسم صفت کہلاتے ہیں اب آتے ہیں موصوف کی تعریف کی طرف ہر وہ اسم جس کی صفت یعنی کہ خوبی ظاہر کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں جیسے بڑھا آدمی موٹا لڑکا خوبصورت مور چھے آم مکار لومڑی نئی کار چمکدار تارہ نیلے یا دو تالے وغیرہ ان میں آدمی لڑکا مور آم لومڑی کار تارہ اور تالے اسم موصوف ہیں ٹھیک ہے جن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ آدمی جو ہے وہ بڑا ہے لڑکا جو ہے وہ موٹا ہے مور خوبصورت ہے عام چھے ہیں یعنی تعداد کے لحاظ سے بھی ان کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے تو اس لحاظ سے یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ موصوف کہلائیں گے صفت اور موصوف کی مثالوں اور ان کی تعریفوں کے بعد اب ہمارا آج کا دوسرا سبق جو ہے وہ ہے تفہیم بچوں پچھلی جماعت میں آپ نے اردو اور انگریزی میں تفہیم تو کی ہوگی یعنی ایک عبارت آپ کو دی جاتی ہے جس میں جس کو پڑھنے کے بعد آپ اس کے اس کے دیئے گے سوالات کے پھر انہی عبارت کے اندر سے جوابات ڈھونتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ان کو لکھتے ہیں اسی طرح آج میں آپ کو اس کے چند اصول بتاؤں گی کہ آپ نے یہ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے کسی بھی عبارت کو چاہے وہ اردو میں ہو یا انگریزی میں اچھے سے تین یا چار مرتبہ پڑھ کر سمجھیں جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے اسے اچھے سے سمجھ لیا ہے تو پھر آپ اس کے نیچے دیئے گے سوالات کو اچھی طرح سے پڑھ کر سمجھیں کہ آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ عبارت میں سے دھونڈیں کہ اس کا جواب کہاں چھپا ہے وہاں آپ نشان لگا دیں یا اس کو خط کشیر یعنی انڈر لائن کر لیں پھر سوال اور جواب دونوں کو پڑھ کر محسوس کریں کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق بن رہا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے درست جواب ڈونڈا ہے اور پھر اسی طرح ایک ایک کر کے آپ تمام سوالات کے درست جوابات جویں وہ ڈونڈ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ہماری آج کی تفہیم کو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی تفہیم میں نے آپ کی نردبان کے صفحہ نمبر آٹھ سے لی ہے جو کہ ایک سبق بھی آپ کو دے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی تفہیم تفہیم کا انوان ہے نمک اور روی ٹھیک ہے ایک کاہل گدے پر اس کا غریب مالک روز نمک کی بوریاں لات کر بازار لے جائے کرتا تھا راستے میں ایک ندی بھی پڑتی تھی کیا پڑتی تھی ندی جی ایک دن گدے کا پاؤں فسلا اور وہ ندی میں جا گرا ندی میں گرنے کے باعث اس کی پشت پر لدی ہوئی نمک کی بوریاں گلی ہو گئیں جب گدے کے مالک نے اسے کھڑا کیا تو اسے اپنا وزن بہت کم محسوس ہوا جانتے ہیں کیوں جی کیونکہ نمک پانی میں گل چکا تھا یعنی ڈیزول ہو چکا تھا اسے یہ طریقہ جان کر بہت خوشی ہوئی پھر تو وہ اکثر ایسا ہی کرنے لگا جب بھی وہ نمک کی بوریاں لادے ہوئے ندی کے پاس گزرتا تو جان بوجھ کر پانی میں گر جاتا اور سارا نمک ضائع ہو جاتا آخر گدے کا مالک سمجھ گیا کہ گدہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے اور اب اسے سبق سکھانا ضروری ہے چنانچہ ایک دن اس نے بوریوں میں نمک کی بجائے روی بھری اور گدے پر لاد دی حسب پانی میں گرا دیا اب گدے نے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی تو اس سے اٹھا ہی نہیں گیا کیوں بھلا جی کیونکہ روی نے پانی جذب کر لیا تھا یعنی جب روی گلی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھاری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے روی گلی ہونے کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہو گئی تھی اس دن گدے نے بازار تک کا سفر بہت مشکل سے کیا اور آئندہ ایسی حرکت سے توبہ کر لی تو اس سے آپ کو کیا سبق ملا بھلا جی ہمیں دوسروں کے ساتھ چلاکی نہیں کرنی چاہئے اور خود کو اکل مند سمجھتے ہوئے دوسروں کو بے کو نہیں سمجھ نہ چاہئے ٹھیک ہے کہانی کی سمجھ آگئی آپ کو تو چلیں اس کو دوبارہ سے آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور پھر میں آپ کو کلاس میں جب زون کلاس ہوگی تو پھر میں آپ سے اس سے متعلق چند سوالات ضرور کروں گی آپ نے ذہنی طور پر تیار ہو کے آنا ہے ٹھیک ہے یہ کہانی یاد رکھنی ہے یہاں میں نے ایک چھوٹی سی سرگرمی رکھی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کہانی کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو اسی کہانی میں سے میں نے چند اسم صفت اور موصوف دون کر نیچے لکھ دی ہیں جیسے کاہل گدھا غریب مالک گیلی بوریاں یا ہلکی بوری بھاری روئی یا پھر گیلی روئی اب آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے صفت کون سے ہیں اور موصوف کون سے ہیں سوچیں شاباش جی تو اس کا جواب ابھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور کلاس میں جب زوم کلاس ہوگی تو آپ نے مجھے یہ بتانے ہیں ٹھیک ہے کہ ان الفاظ میں اسم صفت کون سے ہیں اور موصوف کون سے ہیں اس کے علاوہ جب آپ زوم کلاس میں آئیں تو اس کہانی کو اچھے سے ذہن نشین یعنی آپ نے باری باری سب نے بتانے ہیں سمجھ آگئی پھر مجھے معلوم ہو جائے کہ کس بچے نے اس کو اچھے سے سمجھا اور یاد رکھا ہے ٹھیک ہے بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا زوم کلاس میں ملتے ہیں سب نے کلاس میں حاضر ضرور ہونا ہے میں انتظار کروں گی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ